اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ انسٹیٹیوٹ کرنٹ افیر اینڈ پاکستان افیر کا جو کمبائن سیشن ہے ہمارا اس کا آج کا ہمارے لیکچر کا ٹوپک ہے جی اسرائیل اینڈ ایران آر ڈینجرس ریویلری اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے دشمن ہیں ایک دوسرے سے ریمج لینا چاہتے ہیں اور ان کی لڑائی بہت پرانی ہے سیم ایس ٹیس جیسے پاکستان اور انڈیا کی ہے بلکل ایسے ہی جیسے رشیہ اور امریکہ کی ہے یہ ہمارا لیکچر پاکستان افیرز کرنٹ افیرز انٹرنیشنل ریلیشن اور ایسے کے لیے بہت ایمپورٹن لیکچر ہے لیکچر کو سٹارڈ کرنے سے پہلے ہم اس لیکچر کی آؤٹلائن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا انٹر ایڈکشن پڑھیں گے کہ یہ کنفلکٹ سٹارڈ کان سے وہ اور کنفلکٹ سے پہلے اسرائیل اور ایران کے ریلیشن کیسے تھے کیا مطلب میرے دشمن کا جو دشمن ہے نا وہ میرا دوست ہے مطلب یہ کہ ایک میرا دشمن ہے میرا اینیمی جسے میں پسند نہیں کرتا جسے میں وار کرنے کی ایک خواہش رکھتا ہوں اور جو میرا اینیمی ہے نا وہ بھی کسی سے وار کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس سے ثابت ہوا جو میرا اینیمی ہے نا اس کے لیے میں بھی اس کا اینیمی ہوں مطلب جسے میں اینیمی سمجھتا ہوں وہ مجھے اینیمی سمجھتا ہے اور وہ کسی اور کو بھی اینیمی سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے دو اینیمیز ہیں اور وہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے فرینڈز ہوں گے یہ ڈاکٹرائن ہے کیا ہم اس کی جو ریلیٹڈ یا منشن سلائیڈ ہوگی اس میں جا کے ریٹیل سے پڑھیں گے تھرڑ ہمارے پاس ہے نیسی رائٹ پان عربیزم یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیولوجی تھی اس آئیڈیولوجی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے جتنے بھی کنٹریز ہیں نا ان کے اندر کلچرل اور پولیٹیکل یونٹی ہونی چاہیے مطلب وہ کلچر کے لحاظ سے سیاست کے لحاظ سے ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے دوست ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو ریلیشن ہونے چاہیے وہ فرینڈلی ہونے چاہیے مزید ڈیٹیل ہم اس کی منشن سلائیڈ میں جا کے پڑھیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ملیٹری اینڈ اکانومی کوپریشن ڈیورنگ دا شاہ رول آپ جانتے ہیں کہ محمد رضا شاہ پہلوی جو ایران کا فارمر پریزیڈن تھا نائنٹین فورٹی ون سے لے کے نائنٹین سیونٹین نائن تک اس کی پرسنیلٹی کہ میں صرف یہاں پہ آپ کو ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ یہ پرو ویسٹرن تھا کیا مطلب یہ ویسٹرن کا بہت زیادہ حمایتی تھا اس کے یورپ کے ساتھ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے تھے یہ چاہتا تھا کہ جیسا ویسٹرن ہے نا ویسا ہی ایران بن جائے اس کے دور میں اس کی رجیم میں ایکانومی کوپریشن اور ملیٹری کوپریشن کیسا تھا وہ دیکھیں گے اس کے بعد اسرائیل اور ایران کے جو ریلیشن ہے 2000 سے لے کے 2010 تک کیسے تھے اس کے بعد ان کے ریلیشن 11 سے 15 تک کیسے تھے اس کے بعد جو ایران اسرائیل کنفلکٹ سیرین سیول وار سیریا کے اندر جو سیول وار ہوتی ہے تو تب ان ایران اور اسرائیل کا کیا کردار ہوتا ہے وہ دیکھیں گے پھر سیریا ایراک لبنان اسرائیل ایر سٹرائی مطلب کہ اسرائیل ایران پہ ایر سٹرائی کرتا ہے لبنان پہ ایراک پہ اور ان سب پہ یہ 1920 کی بات ہے یہ دیکھیں گے اس کے بعد اسیسینیشن سائبر وار فیر اینڈ سیبوٹیج ان 2020 2020 میں ان کے اپس میں ریلیشن کیا تھے اور ان کی کیا پن پوائنٹ تھا جس میں حقیقی معلوم انہوں نے دیکھا ایک دوسرے کو کہ ہم ایک دوسرے کے حقیقی طور پہ دشمن ہیں پھر 2021 کے اندر اٹیک ہوتا ہے شپ پہ وہ ایران کی شپ تھی اسرائیل کی تھی یا امریکہ کی شپ تھی اور اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ دیکھیں گے اس کے بعد 2023 کی بات کریں گے جو کہ اس کا کرنٹ سینیریو بھی ہے کہ اسرائیل کی جو حماس کے ساتھ جنگ جاری ہے اس میں ایران کی جو سپورٹ ہے حماس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہم یعنی کہ اسرائیل اور ایران کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے یہ دیکھیں گے اس کے بعد related to پاکستان بھی question آ سکتا ہے پاکستان کا جو point of view ہے وہ بہت important ہے کہ ان کی اسرائیل اور ایران کی جنگ میں پاکستان نے اپنا کیا status رکھا یہ پاکستان کی کیا نظریات ہیں ان کی جنگ سے related 1979 سے شروع ہوئی جنگ یا لڑائی ان کی آپس میں جو کہ ابھی تک continue ہے اس کے possible solutions کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس introduction جو ایران اسرائیل کی proxy conflict ہے ہم اس کو proxy war بھی کہتے ہیں یا اسے ایران اسرائیل cool war بھی کہتے ہیں یہ وہی جنگ ہے جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان سالوں سے جاری ہے جو اسرائیل کے سپورٹر ہیں انہیں یہ ڈر ہے انہیں یہ خوف ہے انہیں یہ fear ہے کہ ایک دن جو ایران ہے وہ ہماری یہودیوں کی ریاست کو ختم کر دے گا جبکہ دوسری طرف جو ایران کے سپورٹر ہیں وہ یہ claim کرتے ہیں کہ جو عرب کی زمین پہ آکے ایک نئے settlers آگئے ہیں وہ اسرائیل کو settlers کہتے ہیں اور ایران کہتا ہے کہ کبھی settler کسی as a country ہونے کا claim نہیں کر سکتا کیا مطلب ایک شخص ہے اس کے گھر میں آکے گیسٹ رہتے ہیں اور گیسٹ جو ہے وہ آپ کے گھر کوئی ایک سال دو سال رہتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ rent پہ کسی نے مکان لے لیا پانچ سال چھ سال آپ کے گھر میں کوئی قرائدار رہتا ہے rent پہ رہتا ہے اور وہ after five to six years یہ claim کر دے یہ گھری میں رہا تو ایران بھی یہی کہتا ہے کہ وہ زمین فلسطین کی تھی جو اسرائیلین ہیں یہ settlers ہیں تو ایران نے اپنی direct army کی بجائے ایران نے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی جس کے اندر سر فہرست حضباللہ ہے ٹھیک ہے فلسطینین اسلامی جہاد پی اے جے ہے ایران جو ہے وہ اسے heavy type کی funding کرتا ہے weapons دیتا ہے including new technology provide کی ہوئی ہے ایران نے انہیں اور ان سب کا مقصد صرف اور صرف اسرائیل پر attack کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ یو این ہو گیا یہ یورپین کنٹریز جتنے ہیں انہوں نے ان تنظیموں کو انہیں بولتے ہیں جہادی تنظیمیں انہوں نے ان تنظیموں کو بین کیا ہویا اور ایدہ terrorist declare کیا ہویا ہے کہ یہ terrorist organizations ہیں اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کے جتنے بھی allies ہیں ان کو downgrade کرے اور downgrade کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایران کا nuclear program ہے اس کو بھی destroy کر دے جبکہ ایران یہ decline کرتا ہے وہ کہتا ہے میرا پاس تو nuclear bomb وغیرہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں nuclear power کا استعمال کر رہا ہوں تو وہ peaceful process کے لئے use کر رہا ہوں کیا مطلب electricity بنا نکلے use کر رہا ہوں میں bomb بنا نکلے use نہیں کرتا جبکہ in actual ایران یہ ساری چیزیں use کرتا ہے next slide ہے ہمارے پاس the periphery doctrine the enemies of my enemy are my friends 1950 کی بات ہے ایران نے officially طور پر نہیں unofficially اسرائیل کو accept کیا تھا اور ان دونوں countries کے relationship اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ جو اسرائیل کا جو دشمن ہے وہ ایران کا بھی دشمن ہے اور جو ایران کا دشمن ہے وہ اسرائیل کا بھی دشمن ہے جو ایران کا دوست ہے وہ اسرائیل کا بھی دوست ہے اور جو ایران کا دوست نہیں ہے وہ اسرائیل کا بھی دوست نہیں مطلب ان دونوں کی friendship بہت close آگئی تھی رضا شاہ پہلوی کے دور میں جب 1941 سے لے کے 1979 کی بات کر رہا ہوں میں تو 1950 میں جب ایران نے اسے unofficially مطلب official طور پر accept نہ کیا مطلب official طور پر accept نہ کیا unofficially accept کر لیا تو ان کے جب relationship اچھے ہوئے تو اسرائیل کا یہاں پہ ابجیکٹیو کیا تھا یہاں پہ اس کا مقصد کیا تھا ایم کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ جو non-arab countries ہیں اور جو arab countries ہیں ان کے ساتھ اس کے relationship اچھے رہے اور وہ مجھے as a country accept کر لے اور اس کارے خیر میں اس کام کی اندر ایران اس کی کیا کرے گا مدد کرے گا 1950 میں ان کے جو relationship وہ تو اچھے تھے ہی لیکن 1956 میں ان کے relation اور اچھے ہو جاتے ہیں جب سوئیز وار ہوتی ہے اب سوئیز وار کیا ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے یا یہ لیکچر سننے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سوئیز وار کیا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ نا جو ایران ہے وہ non-arab countries کے لسٹ میں شامل ہو گیا جس میں آپ کہلیں non-arab countries کے اندر آپ کہلیں ایران آ گیا ایتھوپی آ گیا امریکہ آ گیا اسرائیل آ گیا یعنی کہ انہوں نے اپنا ایک بلوک بنا لیا یہ جو بلوک بنا تھا یہ آپ کو یاد ہو جو پولڈ وارڈ 1945 سے سٹارٹ ہوئی آفٹر دی فارمیشن آف یونائٹی نیشن اقوام مدھیدہ کے بننے کے بعد کی بات ہو رہی ہے یہ تھی ریشیا کے خلاف کہ اگر ریشیا اسرائیل یا امریکہ کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ سارے کانٹریز اس کا کیا کریں گے جواب دیں گے 1979 سے پہلے جو ایران ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنشپ بہت اچھے تھے ان کے میوچل بینیفیٹس تھے میوچل انٹرس تھے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ان کا قومن تھا انہوں نے ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جو ہو سکتا تھا اسرائیل نے ہیوی ٹائپ کی ان کے لئے فنڈنگ کی اور ایران نے اس کی تقریباً جتنی باتیں تھی مانی ہوتا یہ کہ 1980 میں جا کے جو رضا شاہ پہلوی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی اور 1979 کے اندر ریولیوشن آ جاتا ہے ایران کے اندر مزید اس لیکچر کو کنٹینیو کرنے سے پہلے یعنی کہ اس میں نا وہ زیادہ سمجھنا ہوتا ہے کہ پان عرب ازم کیا ہے تو جیسا کہ میں نے انٹرڈکشن میں یا آٹلائن کے اندر بتایا تھا کہ پان عرب ازم ایک پولیٹیکل آئیڈیولوجی ہے اس آئیڈیولوجی میں یہ ہے کہ جو کلچرل اور پولیٹیکل یونٹی آف عرب کنٹریز کی ہوگی اور یہ وین تھا جمال عبدالنصر کا جو کہ پریزیڈن تھا تب اجیبٹ کا وہ یہ چاہتا تھا کہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں ان کے درمیان میں یونٹی ہونی چاہیے کوئی ان پہ حملہ کرے تو یہ ان کا کلیکٹیو ریسپونس ہونا چاہیے مطلب عرب کنٹریز کو ایک اتحاد کے اندر لے کے آنا چاہتا تھا اس نے اپنا یہ وین بتایا تھا اور یہ جو عبدالنصر تھا یہ کلونیلزم ہو گئی یہ آپ کہہ لیں کمیونزم جو کہ چائنہ اور ریشیا جس کو فالو کرتا ہے یہ اس کے سخت خلاف تھا یہ کہتا تھا کہ ہاں سیکولرزم ہونے ہی چاہیے لیکن انفارچنیٹلی یہ سیکریٹلی طور پہ یہی بندہ جو اجپٹ کا صدر تھا اس نے ایران کے ساتھ الائنس بنا لی یعنی کہ جو الائنس جو بلوک بنا ہوا تھا اس نے وہ بلوک کو جوائن کیا جو کہ آپ کہہ لیں کہ ویسٹرن ٹائپ تھا جس میں امریکہ اسرائیل ایران ٹرکی بھی تھا اور یہ اجپٹ بھی اس میں کیا ہو گیا شامل ہو گیا بعد میں 1967 میں اسرائیل کی وار ہوتی ہے عرب کنٹریز کے خلاف یعنی کہ اسرائیل عرب کنٹریز کے خلاف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو اس کی ویئن تھا جو پان عرب عزم تھی آپ کہہ لیں کہ 1970 تک ویسے ختم ہو گئی تھی کیونکہ 1970 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ جو پان عرب عزم کے ہمایتی تھے اس میں کون کون آگیا اسرائیل اور ایران دونوں ہی آگئے اسرائیل اور ایران اوائل کی پارٹنرشپ کی یعنی کہ سیکرٹ پارٹنرشپ کی جس میں اوائل ہو گیا ٹریڈ ہو گیا ملیٹری افیرز ہو گیا سب کچھ اپنا شیئر کیا اور انہوں نے ایک ٹرائل لیٹرل انٹیلیجنس بھی بنائی جس میں ٹرکی تھا اسرائیل تھا اور ایران تھا یہ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کا بہت زیادہ ہمایتی تھا رضا شاہ پہلوی لیکن اسے کئی عرب کنٹریز کی طرف سے جو کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے جو اسرائیل کے خلاف تھے وہ اس پہ بہت زیادہ کریٹیسیزم کیا کرتے تھے کہ بھئی آپ ایک جیویس سٹیٹ کو مان رہے ہو ایسی سٹیٹ جو کہ فلسطینیوں کی زمین پہ بن رہی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایران ڈبل گیم کھلنا شروع کر دیتا ہے کہ اپنی ایک چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بناتا ہے جس میں حضب اللہ ہے جو کہ انٹی اسرائیل ہوتی ہیں اور ساتھ ہی امریکہ کے ویپنز یوز کرتا ہے ایران اراک مور کے اندر اس کے بعد ہم اپ کمنگ سلائٹس کے اندر پڑھیں گے کہ پھر ٹو تھاؤزن مطلب دو ہزار کے اندر آپ کہہ لیں یا جیسے ہی ٹوئنٹی فرس سنچری سٹارٹ ہوتی ہے تب ان کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ ٹائپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو یہ انیمی سمجھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ملیٹری اینڈ اکونمی کوپریشن دونگ دا شاہ رول یا شاہ رضا پہلوی ان کے دور میں ملیٹری اور اکونمی کوپریشن رہتا ہے اسرائیل اور ایران کے اندر جیسا کہ ہم پچھلی سلائٹ کے اندر پڑھ چکے ہیں یہاں پھر میں نے ٹو دا پوائنٹ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ ان کا اینیمیز بھی سیم تھے ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی سیم تھا تو یہ دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کی منی میں ویپنز میں اوائل میں سیکریٹلی ٹریڈ کی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہے یہ پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ملکے ایک تیسرا کنٹری کو اپنے ساتھ ملا دیا جس میں ٹرکی ہے تو انہوں نے ایک ٹرائل لیٹرل پارٹنشپ فرینڈشپ کر لی اسرائیل کا ایران کے ساتھ دوستی کر کے یا اسرائیل کا ٹرکی کے ساتھ فرینڈشپ کر کے دونوں کو امریکہ کے کلوز کرنا تھا اور رشیہ کے خلاف ایک بلوک بنانا تھا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹو تھاؤزنز کے اندر یہ دونوں کیا بن جاتے ہیں ہوسٹائل بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے ہی اینیمی بن جاتے ہیں اور پھر اس کھتے کا محول بدل جاتا ہے اچھا اس سلائیڈ کے اندر آنا وہ دیکھیں ٹو تھاؤزنز سے لے کے ٹو تھاؤزن ٹین تک ان کے آپس میں کیا ریلیشنشپ رہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ ائر وائز کے ٹو تھاؤزن میں کیسا تھا ٹو تھاؤزن ٹو میں کیسا تھا ٹری میں فور میں فائف میں یعنی کہ ائر وائز ان کے درمیان میں کس طرح سے جو دشمنی تھی ہر ائر ایچ ائر پہلے سے زیادہ ہوتی گئی ہوتا یہ ہے کہ جب اسرائیل کو پتہ لگتا ہے کہ جو ایران ہے یہ تو ڈبل گیم کھیر ہے ایک طرف سے میری حمایت بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف سے جہادی تنظیمیں بھی میرے ہی خلاف تیار کر رہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کھیتے کے اندر اگر میرا کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ ایران ہے تو وہ پھر اس کے خلاف ائر سٹرائک کرتا ہے ایک کووٹ اپریشن کا اعلان کرتا ہے ایران کے خلاف کہ ہم اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے آپ نے تو ہمارے ساتھ ڈبل سٹینڈڈ کر گئے ہو ڈول فیس ہے آپ کا مطلب منافقت والا فیس آپ نے ہمارے ساتھ رکھے چلے ہو ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہم اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں اور ٹرائی لیٹر فرینڈشپ کو کرتے تھے اور ایک طرف کہتے ہو کہ بھئی ایک طرف آپ حضب اللہ اور حماس اور القسام ایسی جو ارگنیزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہو اور جو سب سے بڑا فیر دھنا اسرائیل کو وہ یہ تھا کہ یہ نیوکلئر پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہا ہے کہ یہ نیوکلئر پاور بنے کی کوشش کر رہا ہے ایران ٹھیک ہے اس کے پاس نیوکلئر انرجی آ گئی ہے اس کے پاس یورینیم کے زخائر آ چکے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے جو ایران ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ جسٹ میں پیس فل پروسس کے لیے یوز کر رہا ہوں جسٹ فار دا سیک آف الیکٹری سٹی پروڈیوسنگ مطلب کہ الیکٹری سٹی پروڈیوس کرنے کے لیے میں یہ سارا کام کر رہا ہوں جبکہ میرا مقصد کوئی ایٹومک بوم بنانا نہیں ہے دو ہزار دو کے اندر ان کی جو اسرائیل کی انٹیلیجنس اجنسی ہے نا اس کو پتا لگتا ہے کہ ایران نے دو جگہ پہ ایک نتنز اور دوسرا ایرک پہ اپنا نیوکلئر پروگرام جو ہے وہ سٹارڈ کر دیا ہے تو اسرائیل جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس میں بالخصوص امریکہ ہو گیا اس کو کہتا ہے جی بھئی آپ آؤ اس کے خلاف تہرین کے خلاف یعنی کہ ایران کے خلاف سینکشنز لگاؤ اس کے بعد دو ہزار پانچ کی بات آجاتی ہے تو دو ہزار پانچ میں ایران کا ایک نیا پریزیڈنٹ آتا ہے اور وہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے اسرائیل کے خلاف جس سے اسرائیل پڑک اٹھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سون جو ہے نا اسرائیل یہ دنیا کے نقشے سی مٹا دیں گے اور وہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہولوکاوسٹ کو بھی ڈینائے کرتا ہے ہولوکاوسٹ آپ کو ہٹلر کا اگر پتا ہے تو آپ کو ہولوکاوسٹ کا بھی پتا ہوگا اور اس نے پھر وقائدہ عملی طور پہ کھلے عام طور پہ حماس حضب اللہ اسلامی جہاد کی جتنی تنظیمیں تھی لبنان کے اندر غزہ کے اندر فلسطین کے ویسٹ بینک کی طرف اس نے اس کو افیشلی یعنی کہ سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا یہاں پہ افیشلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ ہاں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ تنظیموں کے جو لیڈر سے وہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آتی رہی کہ ہمیں ایران سپورٹ کر رہے جبکہ ایران نے افیشلی اناؤس نہیں کیا کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ دنیا کو پتا تھا کہ ہاں ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی اور نہیں ایران ہی ہے پھر یہ باتیں ہوتے ہوتے 2006 کے اندر حضب اللہ اور کیا کہلے اسرائیل کے درمیان میں ایک جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ لبنان کے اندر ہوتی ہے یہ 34 دیز کی وار ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی نہ جیتا ہے نہ ہارتا ہے کیوں کیونکہ اس میں اقوام مطیدہ انٹروین مداخلت کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے اس کے اندر 1000 پیپل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 250 حضب اللہ فائٹرز ہوتے ہیں اور 160 اسرائیلی فائٹرز یا سولجرز ہوتے ہیں ان سب کی اس جنگ کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم 2007 کی بات کریں تو سیریا کے اندر ایران نے ایک نیوکلیر رییکٹر بنایا تھا تو اسرائیل نے اس پہ بومبنگ کی اور اس کو ڈیسٹروئے کر دیا ایران اور جو سیریا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن میں تھے اور انہوں نے کہا جی ہم پہ یعنی کہ ہم کسی طرح کا نیوکلیر رییکٹر تو نہیں بنا رہے تھے لیکن جو ہے نا اسرائیل نے جان بوجھ کے بومبنگ کی ہے لوگوں کو مارنے کے لیے سویلین کو مارنے کے لیے دہشت پھلانے کے لیے جبکہ اسرائیل نے 2018 تک ماننا ہی نہیں کہ بھئی میں نے کی ہے یا نہیں کی اس کے بعد 2008 کی بات دیکھیں تو اسرائیل نے ایک آپریشن کاسٹ لیڈ جو کہ ایران کے خلاف لانچ کیا جو کہ 3 ویکس کا تھا جو یہ 3 ویک کی ملیٹری کمپین تھی یہ حماس کے خلاف تھی اور گزہ کے اندر تھی اور اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ جو حماس کی طرف سے اسرائیل کے اندر ایر سٹرائک ہوتی ہے یا روکل لانچ کیے جاتے ہیں اس کو روکنا تھا لیکن اس کے اندر 1400 فلسطین کے لوگ مارے جاتے ہیں جبکہ 13 اسرائیل بھی مارے جاتے ہیں اس کنفلیٹ کے اندر پھر ہوتا یہ ہے کہ 2009 کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں ایران کے اندر اور یہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہے نا یہ دوبارہ جس نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے وہ دوبارہ سے ری الیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایران کے اندر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کے خلاف کے اسی کی وجہ سے گزہ کے لوگ مار رہے ہیں اسی کی وجہ سے مسلمان کنٹریز یا ایران کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور یہ دوبارہ الیکٹ کر دیا گیا جب لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو جو اسرائیل ہے ان کے ساتھ ہمدردی شو کرتا ہے سولیڈیریٹی شو کرتا ہے اور اس صدر صاحب کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے یا آپ کہلیں کہ اس کی جو حکومت ہے یا رجیم ہے اس کو ہیوی ٹائپ کا وہ کریٹی سائز کرتا ہے تو ایران جہاں پہ نیوکلئر پروگرام اپنا سٹارڈ کیے ہوئے تھا جو دو جگہ میں نے اس سے پہلے بتائی آرک اور نیٹنز تو وہاں پہ ایک سائبر اٹیک ہوتا ہے جو کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ملکے کرتے ہیں لیکن یہ دونوں ایڈمیٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں ٹھیک ہے اور ایران پھر افیسلی کہتا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل نے دونوں نے ملکے کیا ہے میرے خلاف جس کے بعد ایران کو تب چڑھ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے اب میں اپنی نیوکلئر ایکٹیویٹیز کو جاری رکھوں گا آپ لوگوں سے جو اٹیک کر لو سٹکس نیٹ اٹیک کیا ہوتا ہے ساتھ منشن ہے یہ آپ نے سمپلی ریڈ آؤٹ کرنا تو آپ کو بتا لگ جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں دوہزار گیارہ سے لے کے دوہزار پندرہ کے درمیان میں ایران اور اسرائیل کے ریلیشنشپ کیسے تھے آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جائے پھر جب تک کسی حتمی انجام کو نہ پہنچے تو ختم نہیں ہوتی اب پہلے سے زیادہ ان کی لڑائی ہونی تھی تو اب پہلے جو دس سال تھے اس میں تو لڑائی آپ کہلیں کہ اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب ہر نئے سال کے آتے ان کی آپس میں کلیش بڑھتا ہی جارہا تھا دوہزار گیارہ کی بات کریں تو جو امریکہ ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کی جو بیسیز ہیں اس کو سون بومبنگ سے اڑا دیا جائے گا اس کے بعد دوہزار بارہ کے اندر انڈیا جیورجیا تھائی لینڈ والجیریا ان علاقوں میں جتنے بھی اسرائیلی ٹوریس تھے یا اسرائیلی لوگ رہتے تھے ایران نے ان پہ کیا کی بومبنگ کی اور اسرائیل نے یہ کلیم کیا کہ یہ حضب اللہ اور ایران کی طرف سے ہے جبکہ ایران نے ڈنائے کر دیا اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایک دوسرے کو وہ ایر سٹرائی کر رہے ہیں بومبنگ کر رہے ہیں انڈیسٹوئے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف الزام بازی ہو رہی ہے لیکن دونوں ایکسیپٹ نہیں کرتے تو دوہزار بارہ کی ایران کی اس بومبنگ کے نتیجے میں دوہزار تیرہ کے اندر اسرائیل ایر سٹرائی کرتا ہے اور ایران کے جتنے بھی آپ کہلیں جہادی تنظیم میں ہیں یا ویپنز ہیں یا نیوکلئر پروگرام تھا جو سیریا کے اندر کنٹینیو تھا اس پہ ایر اسرائیل ایر سٹرائی کرتا ہے اور ایران پھر وہی مضمت کرتا ہے اس نے غلط کیا تو چودہ سال سے جاری جنگ 2014 کے اندر جو دنیا کے جو چھے کنٹری ہوتے ہیں وہ ایران کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے تم پہ جتنے بھی ہم نے فبندیاں لگائی ہیں ان فبندیوں کو ہٹاتے ہیں ساری فبندیوں کو نہیں کچھ فبندیوں کو ہٹاتے ہیں اور یہ جو تم اپنی نیوکلئر کی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے نا اس کو لیمٹ کر دو اس کو کم کر دو اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ پشتاؤ گے ان سکس کنٹریز کو کہ آپ غلط کر رہے ہو ایران کے ساتھ یہ ڈیل کر کے اور اسرائیل اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرتا ہے وہ کیا جی ہسٹورک مسٹیک کہ بھئی ہسٹری کی سب سے بڑی مسٹیک کرنے جا رہے ہو آپ پھر دوہزار پندرہ کے اندر یہ جو ڈیل ہے یہ افیشلی ٹائپ پہ ہو جاتی ہے جس کو بولتے ہیں جوائنٹ کمپریہنسیو پلان آف ایکشن جی سی پی او اے بولتے ہیں سے اس ڈیل کے اندر یہ تھا کہ ایران کو نیوکلئر پاور دی جائے گی لیکن الیکٹریسٹی کے لیے ایران کو پیسے دیے جائیں گے بقائدہ اور ایران پہ جتنی پبندیاں ہیں ان میں سے کچھ پبندیاں کو ہٹا لیا جائے گا اس کے بدلے میں ایران کو کیا کرنا پڑے گا کہ جو یو اےس کے افیشل ہیں یا جو ان سکس کانٹریز کے جو انسپیکشن یا آپ کہلیں انٹیلیجنس افیشل ہیں وہ ایران کے اندر انسپیکشن کریں گے کہ کہیں ایران نیوکلئر ایکٹویٹیز کر تو نہیں رہا مطلب وہ سوپر وی این کریں گے کہ ایران واقعہ تنہی اس ڈیل کے اکورڈنگ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اگین اسرائیل کہتا ہے کہ بڑی بڑی مسٹیک کر رہے ہو نہ کرو اس کے بعد سیریا کے اندر وارڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو شیعہ یعنی کہ ایران سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو عوام ہوتی ہے اس کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ایکچول میں وہ عوام تو نہیں ہوتی اس کے اندر کچھ ریبل گروپس ہوتے ہیں جو کہ اسرائیل کی طرف ہوتے ہیں تو بشرال اسد کی اپنی ہی عوام کے ساتھ ایک جنگ چھڑ جاتی ہے ایران فل سپورٹ کرتی ہے بشرال اسد کو اور اس کی گوارمنٹ کو جبکہ جو سوری میں نے عوام بول دیا ایران سپورٹ کرتا ہے بشرال اسد کی گوارمنٹ کو جبکہ عوام اس کے خلاف ہوتی ہے اور عوام کہتی ہے کہ بھئی ہمیں اس کی جو حکومت ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ اسے سیریا کے اندر اس سیول وار کو اگر شیعہ سنی فصادات بھی بولیں تو ٹھیک ہوگا تو ایران وہاں پہ اپنی حضبولہ اور جو گروپس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے عوام کے خلاف ایک ٹائپ کا جہاد ہوتا ہے اور جو وہاں پہ ریبل گروپس ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف لڑتے ہیں تو سیریا کے اندر یہ جنگ بہت نمائیہ ہے بہت اہمیت کی حامل ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بشرو الاسد کو بچانے کے لیے اپنے ویپن اپنے سولجر اپنے پیسے اپنے ٹریننگ سولجر تک بھی جیتا ہے ایران وہاں پہ حضبولہ کو بھی ٹرین کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ جتنے بھی ریبل گروپس ہیں ان کو اچھا خاصہ مار اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل ادھر بیٹھا ہے ایران ادھر بیٹھا ہے اور جنگ کہاں پہ ہو رہی ہے سیریا کے اندر تو سیریا کی حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جب جنگ کا محول جیسا کہ ابھی گزہ کے اندر لگا ہوئے بلکل ایسا ہوتا ہے پھر وہی کام ہوتا ہے کہ ایران اس کو اسرائیل کو کریٹی سائز کرتا ہے ریبل گروپس کی وجہ سے اور اسرائیل یہ حماس اسرائیل کو ڈر ہوتا ہے کہ جو سیریا کی زمین ہے وہ اسرائیل کے زیادہ قریب ہے تو یہاں سے یہ اسرائیل کے اندر میزائل داگے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر سیریا کے اندر جو سیول وار ہوتی ہے اس کے دوران جب امریکہ یہ افزار کرتا ہے کہ بھئی ہم نے ان پہ پبندیاں ہٹائی ان کو پیسے دیئے اور ان کے ساتھ ایک ڈیل کی لیکن ایران اس کے اکورڈنگ نہیں چاہ رہا سو 2018 کے اندر ٹرمپ صاحب جو ہوتے ہیں ڈونل ٹرمپ ایران پہ اگین سینکشنز لگا دیتا ہے اور ایران اگین اگریسیو ہو جاتا ہے اور اگین ان کا جو مسئلہ ہے وہ مزید بھی کرتا جاتا ہے جی ایران اور اسرائیل کی جو وار ہے وہ مزید اس میں جلتی میں تیل چھڑکنے جیسا کام ہو جاتا ہے پھر 2019 کے اندر جو اسرائیل ہے وہ اگین لبنان ہو گیا سیریا ہو گیا اس کے علاوہ ایراک ہو گیا اس کے اندر اپنے میزائل داگتا ہے اور کہتا ہے جی میں اس ریجن کو اپنے خلاف جو میرے خلاف ہماس یا ایسے گروپ میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری جو ہے نا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے میرا جو کنٹری ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کنٹری سے جو ایران کے جہادی ہیں ان کو ختم کروں اور میں ایک پیسفل زندگی گزار سکوں یہ کلیم تھا اسرائیل کا وہ کہتا کہ میں کسی طرح کی کوئی جنگ جو وغیرہ ہے وہ سٹائل نہیں کر رہا میں صرف اور صرف جو حضب اللہ ہے حماس ہے میں صرف اور صرف چاہتا ہوں جی ایران جو ہے ان کی سپورٹ کو بند کر دے ہوں ان تنظیموں کے خلاف ہوں جو کہ ایران نے لانچ کی ہوئی ہیں اور پھر یہ جو ایر سٹرائی کے ہیں 2019 کے اندر بھی جاری رہتے ہیں 2020 کے اندر بھی جاری رہتے ہیں اس کے بعد آپ کو اچھی طرح سے بتا ہوگا جو ایران کے جنرل قاسم سلمانی تھے جو کہ بغداد میں وزٹ کرنے گئے ہوئے تھے ایران کے علاقے میں اس کو اسیسی نیٹ کر دیا جاتا ہے اس پر بوم گرا کے اس کو مار دیا جاتا ہے پھر ایران کی طرف سے ایران اور اگریسیو ہو جاتا ہے اور وہ بھی جب چاہتا ہے اسرائیل پہ میزائل داکتے ہیں اور اسرائیل بھی جب چاہتا ہے ان پہ میزائل داکتے ہیں نیکس لائیڈ ہم ارپس اسیسی نیشن سائبر وارفیر ان سیبوٹیج ان ٹوانٹی ٹوانٹی تو اس کا مطلب ہوا کہ دوہزار بیس بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے درمیان میں یہ جو دوہزار بیس ہے اس میں ان کے جو ریلیشنز ہیں ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتے ہیں ایک دوسرے کہ یہ ایکسٹریم دشمن بن جاتے ہیں جس کے اندر جو اسرائیل ہے یا امریکہ ہے وہ قاسم سلیمانی کو اسیسینیٹ کر دیتا ہے اس کے بعد جو یو ایس کی بیس ہوتی ہے عراق کے اندر ایران اس پہ میزائل داکتہ اور اس کو ڈیسٹوئے کر دیتا ہے جس کے اندر امریکہ کے درجنوں سولجرز مارے جاتے ہیں پھر دوہزار بیس کے اندر کیا ہوتا ہے جی اگین ان کا جو نیوکلئر ریکٹر ہے پروگرام تھا جو نتنس اور آر کے اندر تھا جو امریکہ ہے وہ اس پہ بومنگ کرتا ہے اور ساتھ ہی ڈینائے کر دیتا ہے کہ ہم نے نہیں کی اس کے بعد نومبر دوہزار بیس کے اندر جو ایران کا ٹوپ نیوکلئر سائنٹیس تھا جس کا نام تھا جی موسن فخر زیادہ یا فخری زیادہ تھا ٹھیک ہے اس کو بھی امریکہ اسیسین ایڈ کر دیتا ہے جو کہ ان کی نیوکلئر پاور یا نیوکلئر پروگرام کے اندر بہت زیادہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا ایران کو پھر دوہزار بیس کے دسمبر کے اندر یو ایس ایک سپیشل بوم ان پہ گراتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جی بی فائف ٹو اس کے بعد ہوتا یہ کہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون کے اندر گلف آف اومان اور اریبین سی کے اندر دو شپ جا رہے ہوتے ہیں اور ان پہ ہوتی ہے ایڈ سٹرائک اب وہ ایڈ سٹرائک جو ہوتی ہے نہ اسرائیل ایکسپٹ کرتا ہے نہ ہی ایران ایکسپٹ کرتا ہے اس کو وہ شپ جو ہوتے ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ اوئل ٹینکرز ہوتے ہیں جو ان کے اندر اوئل ٹینکر ہوتے ہیں ان کا ایک سپیشل نیم ہوتا ہے اسے بولتے ہیں مرسر سٹریٹ تو جب ایران پہ الزام لگایا جا رہا ہے تو اس سے پتہ لگا کہ وہ جو اوئل ٹینکر ہیں یا تو وہ سعودی اریبیا کے ہو سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس یا یوکے کے ہو سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے ٹو کریو میمبرز مطلب کہ یو ایس یا یوکے کے میمبرز کی طرف سے وہ اوئل ٹینکر ہوتا ہے یا ان کے میمبرز کو مارا جاتا ہے تو آپ دیکھیں جہاں پہ ایک گلوبل ٹریڈ ہوتی ہے جسے سٹریٹ اوف ہارموس بولتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی کنٹریز ہیں اب جس نے بھی یہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کیا کرتے ہیں کہتے ہیں اگر ہمیں بتا لگیا کہ جس نے کیا ہم اس کے خلاف کلیکٹیو اپریشن کریں گے جس کے اندر سعودی عربیہ ہے یو اے ہی ہے سیریہ ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے دو ہزار تیس کی اسرائیل حماس وار اینڈ ایران سپورٹ اس پہ چونکہ ہمارا ایک پروپر لیکچر ہوگا الگ سے کہ اسرائیل کی جو فلسطین کے ساتھ جنگ جاری ہے وہ کیا ہے اس ٹوپیک کے اندر ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ ایران کیا سپورٹ کر رہا ہے بس وہ ایکچول جنگ کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ دو تین سلائیڈز میں نے آپ کو بریفلی بتائی اس میں یہ ہے کہ حماس نے ایک سرپرائز اٹیک کیا اسرائیل پہ سات اکتوبر دو ہزار تیس کو اور یہ اٹیک ہسٹری کا سب سے بڑا اٹیک تھا یعنی کہ جب سے ان کا اپس میں کنفلکٹ چل رہے ہیں نا سب سے بڑا اٹیک کیا جس میں روکرز ڈرونز گراؤنڈ فورسز سب کا استعمال کیا گیا اور جو حماس ہے اس نے کئی لوگوں کو کئی کیا کہہ لیں کہ اسرائیل کے جو افیشلز ہیں جن میں سولجرز ہیں جن میں جرنلز ہیں ان کو ہوسٹیج بنا لیا ان کو پکڑ لیا کیپچر کر لیا وہ ابھی بھی ان کے کنٹرول میں ہیں تو اس کے اندر فورٹین ہنڈرڈ اسرائیلی اب تک مارے جا چکے ہیں اب تک کا مطلب ٹوانٹی ٹو اکتوبر ٹو تھاؤزن ٹوانٹی تھری تک کے سٹیٹس ہیں یہ یہ وار اسی کا حصہ ہے جو کہ ایران کا آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ کنفلکٹ چار رہا تھا اور دوسرا یہ کہ جو فلسطین کا اسرائیل کے ساتھ چار رہا ہے کیونکہ جو اسرائیل ہے اس نے نجائز قبضہ کیا ہوئے اس پہ اور یہ وار آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جاری ہے کیونکہ جو دنیا کی بڑی پاورز ہیں ہم وہ بار بار ورن کر رہی ہیں کہ اگر ہم انٹر ہوئے تو یہ تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر ٹرکی ہے سعودی آریبیا ہے امریکہ ہے یوکے ہے یورپین یونین ہے ایران ہے مطلب پورا میڈا لیسٹ پوری دنیا کے جیتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اپنی شو کر رہے ہیں کہ ہم کس کی حمایت میں جیسا کہ انڈیا نے صرف اور صرف ایران نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت میں آئیں گے باقیوں نے جیسے کہ پاکستان ہے اس کا نیوٹرل سٹانس ہے اچھا اس سلائیڈ کے اندر ہم دیکھیں کہ ایران اسرائیل پروکسی وار اینڈ رول آف پاکستان چونکہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے اور اس کے ایران کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں جتنے بھی مسلم کنٹریز ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی سیاسی ریلیشن ہیں لیکن پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایکسیپٹ نہیں کیا چونکہ قائد عظیر نے کہا تھا اسرائیل is the illegitimate son of the west ان سیمپل ورڈز کہ جو اسرائیل ہے یہ مغرب کی نجائز اولاد ہے ایون کی عمران خان کے دور میں بھی ہمارے جو پرائم نیسٹر تھے عمران خان اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہاں اگر یہ ان کی جگہ چھوڑ جاتے ہیں یا ان کے ساتھ ایک مکمل ڈیل کر لیتے ہیں then ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں وہ ڈیل ایسی ڈیل جس کے اندر اسرائیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلسطین سے کوچھ کر جائے آپ کو پتہ پاکستان کے ٹرکی کے ساتھ ریلیشنشپ بہت اچھے ہیں سعودی آریبیا کے ساتھ اچھے ہیں ایران کے ساتھ اچھے ہیں افغانستان کے ساتھ کبھی اچھے کبھی برے چائنہ کے ساتھ بڑے اچھے ہیں تو پاکستان ایک اپنی اچھی خاصی آپ کہلیں کہ اہمیت رکھتا ہے ساؤتھ ہیشیا کے اندر اور اگر آپ نے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنشپ دیکھے ہوں یا فلسطین کا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تو فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تو ایران کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسلامی آئیڈیولوجی کو سپورٹ کرتے ہیں جبکہ ہمارا جو لیڈرز ہیں جو پاکستان کے لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ نیوٹرل سٹانسی رکھا ہے کہ بھئی جنگ بندی ہونی چاہیے ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے سوال اب لاشٹ ہے جی ایران اور اسرائیل پروکسی وار دا پوسیبل سلوشن ویسے ایک بات ہے کہ اگر کوئی بھی سلائیڈ کو دیکھے گا تو وہ ایک دفعہ موک ضرور کرے گا کہ کیا کوئی سلوشن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ان کا آپس میں سلوشن صدیوں سے آپ صدیوں سے تو نہیں کہہ سکتے کہ سالوں سے کوئی سیمنٹی یا سیمنٹی فائف یئر سے جو ان کا اپس میں کلیس چر رہا ہے جو لڑائی چل رہی ہے مسلم کی اسرائیل کے ساتھ آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں جب سے اسرائیل ہے تب سے مسلمانوں کا اسرائیل کے ساتھ جب سے انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہے تب سے ان کے ساتھ کلیس چر رہا ہے تو کیا ایران کا ان کے ساتھ کوئی سلوشن ہو سکتا تو ان سیمپل ورڈز آنسر تو یہی ہے آپ کسی سے پوچھیں تو بھئی سلوشن نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا پیپر اٹیمٹ کرنا ہے تو وہاں پہ اگر ہم سے پوسیبل سلوشن پوچھا جاتا ہے تو ہم نے بیلنسٹ آنسر کرنا ہے بیلنسٹ آنسر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے زیادہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں چلا جانا کہ جس میں ہم اسرائیل کو ایس ای نشانہ بنائیں کہ نہیں اسے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا مسلمان صحیح کر رہے ہیں یہ ہم پوائنٹ آنسر رکھ سکتے تو سیمپل ہے کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے دونوں کے درمیان میں دونوں کے درمیان میں کوئی ڈیلز ہو جانی چاہیے جس کے بعد اسرائیل ان پہ کسی طرح کی کوئی بمباری نہیں کرے گا اور یہ بھی نہیں کریں گے اس کے بعد جو ٹو تھاؤن فیفٹین کے اندر جو ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ ہم ان پہ رسٹکشنز کو کم کرتے ہیں اسے این پی ٹی فائف یا این پی ٹی سکس کہتے ہیں ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد ہے تو ان پی ٹی فائف تھا اس میں ایک کنٹری بعد میں ایڈ ہوا تھا کہ امریکہ اپنی رسٹکشنز کو کم کرے گا امریکہ اپنی پبندیوں کو کم کرے گا اور امریکہ انہیں کیا کرے گا کہ فنڈنگ کرے گا جس کے تحت ایران ان فیوچر کسی طرح کی کوئی بھی بمباری اسرائیل پہ نہیں کرے گا اور اسرائیل گزہ کے لوگوں پہ فلسطین کے لوگوں پہ کسی طرح کو کوئی ظلم ستم نہیں ڈائے گا یہ پوسیبل سلوشن ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی سیز فائر کرے اور فلسطین اور اسرائیل دونوں ایک ازاد ریاستوں کے طور پہ الگ لگ آجیں اور سپیشلی جو اسرائیل ہے وہ کیا کرے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے